بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایورکرین نولیج اور آپ سے مخاطب ہے ڈاکٹر عابد نواز ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم گفتگو کر رہے ہیں سربدشتے الفاظ کے حوالے سے اردو زبان و عدر سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے یہ موضوع دلچسپی سے خالی نہیں ہے تو ناظرین نئی دنیا کے ایک مشہور مصنف نے زبان اردو کو ناظر خیالی متحجر کے نام سے موسم کیا ہے یعنی وہ کہتے ہیں کہ زبان کو ہے اس کے الفاظ بھی اتنے ہی ٹھوس اور مضبوط ہوتے ہیں جیسا کہ پتھر ہوتی ہیں اور اس نام سے اس مصنف اور ماہر کا منشاہ اور مرضی یہ معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح ہیواناتوں میں باتات متحجر ہیں یعنی جانور اور پودے جس طرح مجسم ہیں جسم رکھتے ہیں اور باقیدہ اپنا ایک پیکر رکھتے ہیں اور خوش وزہ ہیوانات یا نادک پودے جو شاید ہزار سال گزرے ہیں کہ زندہ اور درو تازہ تھے ہمیشہ کے لیے عالم جمعدات سے تعلق پیدا کر کے ہلاک و فنا سے بچ رہے ہیں اسی طرح الفاظ میں بھی نادک خیالات اور دل فرید صورتیں سلف کے جذباتوں تصورات گذشتگان کی امیدیں اور حفرتیں ان میں وہ گذشتگان ہیں وہ اسلاف اور وہ بزرگان ہیں جن کو قبروں میں سوئے ہوئے صدیان گزر گئیں اور جن کا نام تک فرموشی نے ملیہ میٹ کر دیا ہے یعنی مٹا دیا ہے زندہ اور قائم اور مادومیت کی یعنی ختم ہونے کی خاتمے کی دست گرب سے عبدالقعباد تک امن میں یہ نام موضوع اور دلکش ہے اور اگر اس میں کوئی نفس ہو سکتا ہے تو نقص تقریزوں تنگ سے نقص تقریزوں تنگ بیانی ہیں زبان نازو خیالیے متحجر ہو سکتی ہے اور فی الحقیقت ہے بھی لیکن انہی معنوں اور اسی زور سے ہم اس کی نسبت یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ زبان اخلاق متحجر یا تاریخ متحجر ہے یعنی اخلاق متحجر سے مراد ہے کہ تھوز اخلاق کو پیش کرنے والی اور تاریخ متحجر سے مراد ہے کہ تھوز اور مدلل تاریخ کو بیان کرتی ہے زبان تاریخ واقعات اور اخلاقی خیالات بھی اس کسرت اور اس سہولت سے صورت جس میں لفظی قبول کر لیتے ہیں جو جذبات اور خیالات انسان کو حاصل ہیں بلکہ یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی موقع پر انسان کی اخلاقی طبیعت میں کوئی سکم واقعہ ہو جائے تو الفاغ ہمیشہ کے لیے اس سکم کی زندہ شہادت قائم کر دیتے ہیں ان سب امور پر ناظرین ہم بالتفصیل بحث کریں گے لیکن فیلحال ہم ایک دو مثالیں بیان کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارا مطلب فاتح ہو جائے ناظرین جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ نادک خیالی متحجر ہے یا یوں کہیے کہ اگر کسی قوم کی شاعری سے پوری واقفیت حاصل کرنی مقصود ہو تو ہمیں صرف اس کے اشعار یا نظم کی رنگیمی میں رنگی ہوئی روایات ہی کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ ہمیں بہت سے الفاظ بھی ملیں گے جو فردن فردن ناظرین خیالی کے پرورش شیافتہ اور دلفرے نقشو نگار سے آراستہ ہیں بلکہ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ ان میں نظم کا ادر کھینچ کر بھر دیا گیا ہے کسی لفظ کو لیجئے اور نظر غور سے دیکھئے تو فوراً معلوم ہو جائے گا کہ لفظ مذبور میں عالم ذہنی اور عالم اجسام کی کسی بڑی مشابہت اور مناسبت باہمی کا نقشہ کھینچا ہوا ہے عالم اجسام کی رنگ آمیجی کی مدد سے عالم ذہن کی تصویریں صاف اور روشن اور قیام دوام کی صورت میں نظر آتی ہیں اور یہی قیام دوام ممکن ہے کہ اب تصویریں مبتزل بے حیثیت اور معمولی سی دکھائی دینے لگی ہوں اور شاید انہی الفاظ کے بدولت جو ہر ایک آدمی کے اساسہ میں داخل ہو گئے ہیں ایسی معلوم ہو رہی ہیں لیکن جس شخص نے پہلے اس مشابہت کو تارا یعنی اس کو محسوس کیا اور اس کے اظہار کے لیے ایک نیا لفظ ایجاد کیا تھا یا کسی پرانے لفظ کو جو پہلے اپنے لغوی معنوں میں ہی استعمال ہوتا تھا اسلاحی اور استیاری معنے دیئے وہ بزرگ ہر طرح سے سخن آفری کے لقب کا مستحق ہے اور اس کی نازق خیالی اور سخن وری بے شک استابل ہے کہ اسے سہر بیانوں کے زمرہ میں شمار کیا جائے ناظرین مثال کے طور پر جس بندہ خدا نے کسی کے غاہر کیا تھا ضرور ہے کہ اس میں بہت دفعہ آندھی اور ہوا کو خس و خاشاک اڑاتے دیکھا ہو گا اس نے یہ بھی دیکھا ہو گا کہ یہ خس و خاشاک تنکا تنکا ایک گزرے سے جدا کوئی کہیں کوئی کہیں اپنے اصل مقام سے کوسوں دور توفان بعد کے چونکوں سے اڑتے پھرتے ہیں اور پھر ان کی جمعیت کا حاصل ہونا ناممکن ہو جاتا ہے ان کا قرار مشکل اور ان کا نام و نشان مفقود ہو جاتا ہے خس و خاشاک کی اس بیچارگی اور آوارگی کو اس نے ایک مصیبت زدہ انسان کی حالت سے مقابلہ کیا اور کچھ فرق نہ پایا بیچارگی کو بھی بربادی کے لفظ سے تعبیر کیا اور یوں بربادی کا لفظ جو ہے وہ مارز وجود میں آ گیا ناظرین بخت کے متعلق بھی بیدار و خابیدہ کے الفاظ پہلے استعمال کرنے والے ذہن نے جاگتے اور سوتے انسان و حیوان کی حالتوں پر غور کر کے یہ لفظ وقت پر چسپا کی ہے جاگتے کی حشیاری جلب منفعت و دفع مذرت میں چابک دستی اپنی حفاظت اپنی زندگی کے سامان مہیا کرنے کی فکر اور طاقت سوتے کی بے قسیق و قسم پرسی بے چارگی اور ہو بہو موت کیسی صورت شاعرانہ مذاب کے لیے کافی وافی مثالیں خوش طالعی اور شومی بخت کی ناظرین ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ الفاظ اکثر اخلاقی حقائق کے شواہد ہوتے ہیں اللہ جللہ شانہ نے الفاظ پر ایسی مہر صداقت لگائی ہوئی ہے کہ انسان اتنے حقائق سے آگا نہیں جتنے وہ زبان سے شب و روز نکالتا ہے وہ بڑے بڑے زبردست اصول بیان کرتا ہے جو بعض اوقات اس کے اپنے خلاف بھی ہوتے ہیں اور جن کو وہ معمولی رواج سوسائٹی سمجھ کر رائج کرتا رہتا ہے خود دنیا کا لفظ ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کے ساتھ دل لگانا ناجائز ہے اس کی اصلیت بعض کے نزدیق دنی یعنی دنی سے مراد کمینہ ہے اور اس لیے اس سے امید وفا رکھنا فضول اور اگر اس کے ساتھ اور اس کی چیزوں کے ساتھ موانست پیدا کرتے ہیں تو اس سے بڑھ کر ہماری کیا ہماخت ہو سکتی ہے ہم اسے کمینہ جانتے ہیں اور دن راہ اسے اس نام سے پکارتے ہیں اور یہ بھی ہمیں تجربہ سے معلوم ہوا کہ کمینوں سے تعلق اچھا نتیجہ پیدا نہیں کرتا تو پھر اس سے محبت کا خواہا ہونا اور نباہ کی امید رکھنا نادانی ہے ناظرین تعیش ایشو کامرانی کے معلوم میں مستعمل ہے مگر اصل لغت میں کم معاش ہوتا ہے اس کا معنی کم معاش ہونا ہے اور اس برتے پر ہم اپنی کامیابی پر نازہ ہیں ہمارے ایشو اشرت دراصل سوائے مل بیٹھنے اور اوقات بسری کے اور کچھ بھی نہیں زندگی کا زمانہ اور اپنے گھر میں بال بچوں میں بیٹھ کر ہی گزار ایشو اشرت ہے اور میخانہ کی طرف اس کی تگو دو ہوتی ہے اور یہ نہیں جانتا کہ ایشو اشرت کہاں یہ تو بربادی اور ویرانی کی طرف توڑا جا رہا ہے میخانہ کا نام ہی اسے حقیقت حال سے آگاہ کر رہا ہے میخانہ یعنی شراب خانہ مگر مستی ہے کہ کچھ نہیں سوچتا خرابات میں اور میخاروں کی جولانگا حقیقت میخاری کا اظہار کی سنداز سے کر رہا ہے خرابات میخانہ کا مترادف ہے اور وہاں سوائے خرابات بربادی اور ویرانی کے کچھ بھی نہیں میخاری یعنی شراب نوشی خرابات سے ہی شروع ہوتی ہے اور اس کا انجام بھی خرابات ہی ہے اور اس کی انتہار ویرانی ہے ناظرین اپنے دل میں ہم جو چاہے کچھ بھی سمجھیں اور اپنی طرف سے چاہے خوشی کے سامان مہیا کرنے میں صحیح کریں اور انہیں عیش زندگی کے جز قرار دیں مگر ہماری اپنی زبان زبان جو ہمارے ایسے سامان پر مہرے صداقت لگانے سے نہیں رکھی ایک زبردست ناسے ہے اور ہمیں ڈنکے کی چوٹ بتاتی ہے کہ حقیقی خوشیاں یہاں کسی ایسے سامان پر میسر نہیں ہو سکتی یہ سامان تو ویرانی اور بربادی کے ہیں اگر مسرد خوشی درکار ہے تو وہ یقیناً اس دنیا سے خرابات سے کہیں پرے ہے جہاں ہم روحانی سیر کے بغیر نہیں پہنچ سکتے اللہ جللہ شان اگر نے ناظرین قرآن حقیم میں ارشاد فرمایا ہے بے شک دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہی ہے تو معلوم ہوا کہ ہمیں اتمنان اور چین شراب خانے یا میخانے سے نہیں بلکہ اللہ اور اللہ کے پیار حبیب صلی اللہ تعالی علیہ 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 سلم کے ذکر سے ہی نصیب ہو سکتی ہے ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم اپنی اس لیکچر کا اختتام کرتے ہیں امید ہے آپ کو ہمارا یہ لیکچر پسند آیا ہوگا اور اردو عدب سے محبت رکھنے پالے ہمارے اس لیکچر کو ضرور پسند کرتے ہوئے ہمارے اس چینل کو ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب کریں گے ناظرین حیات تو صحت رہی تو انشاءاللہ آئندہ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو اپنا بہت فیار رکھئے گا فی امان اللہ